بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران و پریشان کر دینے والے فیکٹس کے بارے میں جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس این آئیڈیاز نئے آنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف نمبر ون ناظرین آپ نے فلموں اور کارٹونز میں تارزان کو ضرور دیکھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایک ریل لائف تارزان کے بارے میں بتانے والا ہوں ایک ویڈ نامی شخص جس کا نام ہو وین لینگ ہے نے اپنی زنگی کے اکتالیس سال جنگل میں گزار دیئے سن انیس سو بھاتر کی ویڈ نام جنگ کے دوران امریکی بم سے ان کے خاندان کی کچھ افراد کی ہلاکت کے بعد ان کے باب ہو وین تھان اپنے دو سالہ بیٹے کے ساتھ ویڈ نام کے جنگل کی طرف بھاگ گئے تھے اکتالیس سال تک وہ جنگل میں تارزان کی طرح اپنی زنگی کی بقاہ کی جنگ لڑتے رہے اور باہر کی دنیا سے بلکل بے خبر رہے یہاں تک کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس جنگ کی وجہ سے وہ جنگل میں آئے تھے وہ کب کی ختم ہو چکی سن دوہزار تیرہ میں انہیں مقامی لوگوں نے دیکھا اور لوکل آتھارٹیز کی مدد سے انہیں جنگل سے عام دنیا کی طرف منتقل کیا گیا اور جنگل کے قریب ہی ایک چھوٹے سے گھر میں انہیں منتقل کر دیا گیا لینگ کے والد تھانگ ہمیشہ اپنے گاؤں واپس آنے کی خوف سے دوچار رہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی بھی ویت نام کی جنگ جاری ہے مکمل طور پر جنگلوں میں الگ تلق رہنے کی وجہ سے ترقی پذیر دنیا کے علاوہ لینگ عورت کے وجود سے بھی ناشنا رہا اور اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ دنیا میں عورت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ لوگوں کو دیکھ کر جنگل میں چھپ جاتا تھا لینگ سے جب پوچھا گیا کہ وہ عورت کے بارے میں کیا جانتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے والد نے مجھے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا سب سے حیران کن بات جے ہے کہ اسے عورت اور مرد کے درمیان برہادی فرق کا بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اسے اچھر برے کے درمیان فرق کا پتہ تھا سن 2013 میں عام دنیا میں واپس آنے کے بعد وہ آٹھ سال بعد یعنی باون سال کی عمر میں جگر کے کینسر کے باعث انتقال کر گئے ان کی وفات کے بعد ان کی جنگل میں چالیس سال زندگی گزارنے کے بعد دنیا کو پہلی بار دیکھنی کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات دیکھے جا سکتے ہیں نمبر ٹو ناظرین دنیا بھر کے مختلف ثقافتی کھانے اپنی علیہ دا تاریخ رکھتے ہیں ان کھانوں کو پیش کرنے اور کھانے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے جو اس ثقافت کا مظہر ہوتا ہے فرانس میں بھی ایک ایسی ہی ڈش کو سر ڈھانپ کر کھانا ضروری ہے تاکہ خدا کی ناراضگی سے بچا جا سکے اس فرانسیسی ڈش کو کھاتے ہوئے سر ڈھانپنے کے لیے عموماً نیپکن کا استعمال کیا جاتا ہے جتنا اس ڈش کو کھانے کا انداز انوکھا ہے اتنا ہی اسے پکانے کا طریقہ بھی اس پرندے کو ایک ماہ تک انجیر کھلائی جاتی ہے اس کے بعد اس پرندے کو شراب کی ایک قسم برینڈی میں ڈبو کر ہلاک کیا جاتا ہے بعد ادا پرندے کو اسی طرح سالم حالت میں تیز آگبر فرائی کیا جاتا ہے اسے کھاتے ہوئے سر ڈھانپنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے تاکہ آپ اس ڈش کی خوشبو سے بھی لطف اندوز ہو سکیں تاہم بعض افراد کا یہ بھی ماننا ہے کہ سر ڈھانپنے کی وجہ دراصل اسے کھاتے ہوئے خدا سے چھپنا ہے جو اتنے خوبصورت پرندے کے قتل پر غصے میں بھی آ سکتا ہے نمبر تھری ناظرین میری لینڈ یونیورسٹی کے سائزدانوں نے ایک مضبوط لکڑی تیار کی ہے جو عام لکڑی سے تیز گناہ زیادہ سخت ہے جبکہ اس سے بنے ہوئے کیل اور چاکو سٹیل سے تین گناہ تیز ہیں اس لکڑی میں خاص مادے کی مقدار پچاس فیصد پائی جاتی ہے اس مادے کو سیللوز کہتے ہیں سیللوز پودوں کے خلیوں میں پایا جانے والا اہم مادہ ہے جو پودوں کو سخت اور سیدھا رہنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور یہ اپنی خالص حالت میں کئی دھاتوں کے ساتھ ساتھ سرامک سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے تاہم لکڑی میں دیگر مادے بھی شامل ہوتے ہیں جیسے ہیمی سیللوز اور لگنن وغیرہ جو نہ صرف لکڑی کو نرم کرتا ہے بلکہ اسے کمزور اور چھال کو مضبوطی فراہم کرنا ہوتا ہے لکڑی کو مضبوط بنانے کے لیے یونیورسٹی آف میری لینڈ میں میکینیکل انجنئرنگ کے پروفیسر ٹینگلی اور ان کے ساتھیوں نے ٹو سٹیپ پروسیزر تیار کیا ہے پہلے سٹیپ میں انہوں نے کیمیائی طور پر لکڑی میں لگنن کی مقدار کم کر دی جس کے بعد لکڑی بہت نرم اور چمکدار ہو گئی اس کے بعد لکڑی کو پانی نکالنے کے لیے گرم محول میں شدید دباؤ کے دوسرے سٹیپ کا نشانہ بنایا گیا اس سے لکڑی کی کسافت میں اضافہ ہوا اور اس کی طاقت میں بھی نمائع اضافہ ہوا ناظرین یہ سخت لکڑی تیز چھوریوں اور کیل بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی جسے حتمی شکل دینے کے لیے اس پر ایک خاص قسم کی گریس لگائی جاتی ہے تاکہ پانی اس میں جذب نہ ہو سکے اور وہ مضبوط رہے تجربات کے دوران خالص سیلولوز سے بنی یہ لکڑی عام اور قدرتی لکڑی کے مقابلے میں تیز گناہ سخت ثابت ہوئی جبکہ چھوریوں اور اس سے بنے کیلو کے گنارے سٹیل سے تین گناہ تیز تھے اگر خالص سیلولوز لکڑی کا استعمال عام ہو جائے تو یہ کئی جگہ پر سٹیل کا متبادل بن جائے گا اور سٹیل کی مانگ میں بھی کم ہی ہو جائے گی اس سے محول کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ سٹیل سازی دنیا کی آلودہ ترین سنتوں میں سے ایک ہے نمبر فور ناظرین آپ نے اپنے مشاہدات میں ایسے خوش خوراک لوگوں کو یقیناً دیکھا ہوگا جو ضرورت سے زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں یا عام آدمی کی خوراک سے زیادہ ان کی خوراک ہوتی ہے ایک ایسا ہی شخص فرانس میں بھی گزرا ہے جو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ کھانا کھاتا تھا وہ نہ صرف عام غزائیں کھاتا تھا بلکہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے دھاتیں تک کھا جاتا تھا فرانس کا ایک شہری جس کا نام مشیل لوٹیٹو ہے اس کو دھاتیں کھانے کا بہت شوق تھا انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً نو ٹن دھاتیں کھائی ہیں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ان کا من پسند کھانا ہوائی جہاز تھا اس شخص کو من آف ایوری تنگ بھی کہا جاتا ہے پندرہ جون سن انیس سو پچاس کو فرانس میں پیدا ہونے والا مشیل لوٹیٹو پچیس جون سن دوزر سات کو ستاون سال کی عمر میں چل بسا تھا اس نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً نو ٹن دھاتیں کھائی ہیں ناظرین لوٹیٹو دراصل بچپن سے پی کا نامی مرض میں مبتلا تھا یہ ایسا ذہنی مرض ہے جس میں انسان گندگی پلاسٹک اور دھاتیں کھانا پسند کرتا ہے لوٹیٹو نے اپنی تمام زندگی میں ایک ہوائی جہاز ساٹھ ٹی وی چھے فانوس اٹھارہ سائیکلوں اور پندرہ ٹرانیوں سمیت کئی اشیاء کھائی تھی کیوں دوستو ہو گئے نا حیران نمبر فائیو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے گلے میں یہ ہڈی کیوں نکلی ہوتی ہے ناظرین انسان کے گلے پر درمیان میں ایک اوبھار ہوتا ہے جو خواتین کی نسبت مردوں میں بہت زیادہ نمائی ہوتا ہے اس سے متعلق عیسائی روایات کے مطابق یہ بات پشور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کا سیب کھایا تھا تو اس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں پھنس گیا تھا اور گلے کا وہ مقام پھول گیا تھا مگر اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے یقیناً جے آپ کے لیے بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا گلے پر موجود اوبھار یعنی ایپل آف ایڈم دراصل آواز کی نالی اور اساب کی حفاظت کرنے والی کرکری ہڈی پر مشتمل ہوتا ہے جسے تھائرائیٹ کارٹیلیج کہا جاتا ہے البتہ آواز میں بھاری پن کی وجہ بھی اسی تھائرائیٹ کارٹیلیج کی جسامت ہوتی ہے ناظرین بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی آواز میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا جبکہ اکثر لڑکوں کی آوازیں بالے گونے پر زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں کیونکہ بلوغت تک پہنچنے پر ان کی تھائرائیٹ کارٹیلیج بھی جسامت میں خاصی بڑی ہو جاتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جن مردوں میں یہ زیادہ بڑی اور باہر کو نکلی ہوتی ہے ان کی آواز اتنی ہی بھاری اور خردری ہوتی ہے کیونکہ عورتوں میں بالغ ہونے کے بعد بھی تھائرائیٹ کارٹیلیج کی جسامت میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوتا اس لیے ان کی آواز بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ بھاریک ہوتی ہے البتہ کچھ خواتین میں یہ ساخت زیادہ ابر آتی ہے اور نتیجتاً ان کی آواز بھی مردوں جیسی بھاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں یہ حفاظتی کرکری ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے اور جب وہ بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی خاتون بات کر رہی ہو تو ناظرین کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ مجھے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے